ادھاکارہ اشنا شاہ نے حال ہی میں اپنی شادی کے دوران پرائیویسی کا خیال نہ رکھنے پر فیشن بلاغر اے بی لاکھانی اور ان کے ساتھی فوٹوگرافر کو خوب تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد انسٹرگرام پر معافی بھی مانگ لی ہے اشنا نے انسٹرگرام سٹوری پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس کے بعد میں جس شرمنگی کا سامنا کروں گی اس سے معافی کی اہمیت کم نہیں ہوگی میں اے بی لاکھانی سے عوامی طور پر معافی مانگنا چاہتی ہوں انہوں نے مجھے یہ کرنے کو نہیں کہا لیکن میں اپنا نیا سفر اس بوجھ کے ساتھ شروع نہیں کر شکتی اگر وہ بغیر اجازت بھی میری تقریب میں فوٹوگرافر لے آئے تو مجھے ان کی آن لائن رسوائی کرنے کا کوئی حق نہیں تھا دنیا صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی اداکارا نے انسٹرگرام سٹوری پر مزید لکھا کہ کچھ فوٹوگرافر بغیر اجازت کے تقریب میں گھوسائے بہت سے لوگوں نے میری تصاویر وائرل کی اور اے بی لاکھانی کو قصر وار ٹھہرایا گیا میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ایسا نہ ہونے دوں لیکن کچھ چیزیں ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں چلتی ایک نئی دلہن کی طور پر میں نے بہت کچھ مینیج کیا نکاح کی تقریب میں نامعلوم ڈرون نے پرائیویسی لیگ کی لاکھوں لوگوں کی ٹرولنگ برداشت کرنی پڑی اور پھر اے بی نے جو کیا اس کے بعد صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی انہوں نے مزید لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی تکلیف آن لائن شیئر کر رہی ہوں مجھے دماغی صحت کی ضرورت ہے سوشل میڈیا زہریلی جگہ ہے جہاں فائدے اور نقصانات دونوں ہیں اس وقت میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ میں نے ناقابل یقین شخص سے شادی کی ہے اور بہترین خاندان کا حصہ بنی ہوں اداکارا اشنا نے ایک اور انسٹاگرام سٹوری پر لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ٹرولنگ اور بلی پر کیسا محسوس ہوتا ہے تاہم دوسرے انسان سے بھی اسی وجہ سے نفرت کرنا چاہے کوئی بھی وجہ ہو میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا اے بی نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور میں بھی ان سے معذرت کرنا چاہتی ہوں اور اپنے مدہوں سے درخواست کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کریں ہم اس معاملے سے اب آگے بڑھ چکے ہیں اشنا شاہ نے اسٹاگرام سٹوری پر شادی کے دعوت نامے پر درج شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر اے بی لاکھانی کو تنقید کا رشانہ بنائے تھا اشنا شاہ نے لکھا تھا کہ اے بی لاکھانی اور میں ایک دوسرے کو سالو سے جانتے ہیں اور انہیں ذمہ داری کے تحت مدو کیا گیا تھا اشنا نے مزید لکھا کہ اے بی لاکھانی میرے نکاح کی تقریب میں ایک ڈراؤن بھی لے کر آئے جہاں میرے خاندان کے افراد موجود تھے اور نکاح کے دوران میرے دستخط کے مناظر بھی ریکارڈ کیے جسے دیکھ کر میں رو پڑی انہوں نے مزید لکھا کہ اس شخص میں کوئی اخلاقیات نہیں نہ کوئی اصول ہے میں نے انہیں شاہستگی کے تحت دعوت نامہ بھیجا تھا لیکن انہوں نے نہیں دکھائی یاد رہے کہ کچھ روز قبل پشنہ شاہ اور معروف گولفر حمزہ امین رشتہ ازدواج میں مرسلک ہوئے تھے شادی کی تقریب میں ادھاکارہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ریکس بھی کیا تھا جس کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا